اس طرح تو اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا اور یہ تمام آئی تنگ انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیل سوئیں اور اس کے بعد سے زیادہ دے دی گئی مودی صاحب یہ زیادہ لنک ہے ان کے ساتھ یہاں تو ہم شیعہ سنی سے ہی نہیں نکل پاتے ایک جگہ ہی نہیں بیٹھ پاتے کہ فلان نے سر پہ دبٹا لیا ہوا ہے فلان نے امامہ پہ نہ ہوا ہے تو کب تک ہم ان چیزوں میں رہیں گے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس نہ کوئی لیڈر سہی آسا کرنا حکمران مل سکے جس کی وجہ سے آج باہر کے ممالک بھی ہمیں تینگ ناظر سے دیکھتے ہیں آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج سولہ بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے چوبیس بیگرز پکڑے گئے ہیں جو جی کبھی لہور سے ٹرائول کر رہے ہیں ملتان سے ٹرائول کر رہے ہیں ہمارے ملکی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمیں لون لینا پڑتا ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے دوستو جو پاکستانی ہے ان سے پوری دنیا تو پریسان ہے لیکن اب جو مسلم ممالک ہے سعودی عربیہ وغیرہ یہ بھی ان کی حرکتوں سے کافی زیادہ پریسان ہو چکے اب یہ حالی میں ایک کانڈ کیا ہے پاکستانیوں نے سعودی عرب کے اندر کہ وہاں پر ایک بانگلہ دیشی گار تھا اس کو لوٹ پارٹ کے ارادے سے اس کے ساتھ مار پیٹ کی جس میں اس کی ڈیٹ ہو گئی اب پاکستانیوں کو سعودی عرب سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے اس طرح کے جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم ان کو دھونڈ دھونڈ کے پاکستان میں واپس بیجنے والے ہیں اب اسے کے اوپر پاکستانی میڈیا کا جو ریکشن آ رہا ہے پورا دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے ریپورٹیشن دنیا میں اچھی نہیں اس سینس میں کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی جو ریپورٹس آتی ہیں کیونکہ زیادہ تا لیبر کلاس ہے ٹھیک ہے تو وہ جو لیبر کلاس ہے پرٹیکلرلی میڈلیس کے اندر ان کو اس طرح تو اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا اور یہ تمام انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیلز ہوئیں اور اس کے بعد سے زیادہ دے دی گئی سعودی عرب کا بڑا ایک سٹرکٹ لیگل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں ٹیرر اٹیکس میں مرڈر میں وہ دیتے ہیں ٹیرس پینلٹی کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ٹیرس پینلٹی نہ دیں تو اگر فارک زامپل ایک پانچ پاکستانی یا ایک پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ کلچر بان جاتا جی کہ یہ جو لور کلاس ہے یہ جو لیور کلاس ہے دوسرے ملک کے بندے کو ماننا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے پاکی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ ہمارے حکومت جو ہے کیونکہ سعودیز کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ویزاز دے دیتے ہیں بکوز انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج سولہ بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے چوبیس بیگرز پکڑے گئے ہیں جو جی کبھی لہور سے ٹرائول کر رہے ہیں ملتان سے ٹرائول کر رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی زیارات ہیں وہاں پہ اگر جائیں تو وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے وہ لوگ ملیں گے جو پاکستانی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ وہ ڈریس پہنے ہوں گے اربی ڈریس پہنے ہوں گے یا دوسرے ڈریس پہنے ہوں گے پاکستانی ڈریس پہنے ہوں گے اور وہ کہیں گے جی کہ ہمارے پیسے گم گئے ہیں ہمارا پاسپورٹ گم گئے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیارات کرنے جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے ہر روز نئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا یہ بندہ کب سے باتھا ہوا سو اگر یہ بندہ اگر آپ ریگولر جا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ پراپر لوگ دھندہ ہے بزنس ہے جسے آپ کہیں سو پاکستان کی جو اوورسیز منسٹری ہے وہ بھی جس میں کہنا کہ وہ اراک سعودی عرب اور ان ملکوں کے اندر جو پاکستانی لیور جاتی ہے ان کی تھوڑی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ جب آپ نے دوسرے ملک جاتے تو آپ ریپریزنٹ کس کو کر رہے ہیں آپ بھائی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو آپ کی تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ ملکی رکھیں محمد بن سلمان پہلے ہی پاکستان کی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہ ہماری جو نئی حکومت آئی ہے جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے مجھے پتہ نہیں یہ کب چاہتے ہیں بلکہ سعودی عرب یہ عمرہ کرنے ابھی جا رہے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب تو ذاری بات ہے حکومتوں کے پیٹرن سے میں پتہ چال جاتا ہے انفرمیشن نہ بھی ہو تو پتہ چال جاتا ہے ایک تو رمضان شروع ہو رہا ہے اور موڈی صاحب کے زیادہ لنک ہے ان کے ساتھ تو اس کی بیس پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں میں ایک قوم بننا چاہتے تھے ہمارے ایک ملک تھا ہمیں خوشی تھی کہ یار رب ہم یہاں پہ کچھ کریں گے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس نہ کوئی لیڈر سہی آسکا نہ حکمران مل سکے جس کی وجہ سے آج باہر کے ممالک بھی ہمیں چنگ ناظر سے دیکھتے ہیں یہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان مغیرہ کو بین کرتی ہے بہت غلط کیا ہے کیونکہ ننا آج پاکستان نے 2-3 کٹریز کو بین کرتی ہے کہ باہر آنے کے لیے ہے کیوں گی ایسا یہ تو ممکن ہی تھا اور یہ ہو نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ غربت ہوگی ہے ماشاءاللہ سے اور انہوں نے یار سے سپیشل ہی بیزے لگوا کہ وہاں پہ سپیشل مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو اگر جب آپ اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے کی جگہ پہ وہاں پہ منگتے بن کے جائیں گے اصل میں ہمیں یہ ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ اسی کو آ رہی ہے جب ہی ہماری گورنمنٹ بھی بہت جاتی ہے وہ صرف مانگنے کے لیے جائے ملک جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے سوائے ہمارے پاکستان کے ابھی جیسے رمضان شروع ہونے والا ہے تو جو یہاں مہنگائی اروج پہ ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اس چیز کا نا ہم انسان کہلانے کے حق دار ہے اور نا ہی مسلمان جب ہمیں دوسرے بین بھائیوں کا ہی احساس نہیں ان کی فکر نہیں کر رہے تو کیسے ترقی کریں گے آپ مانتی ہیں کہ وہاں گربت آئی آپ کو فیکٹس کا پتہ وہاں پہ گربت ہے لیکن تمام ایریاز میں نہیں ہے اور ڈے وڈے وہ بہتر ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس وہ نہیں جاتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کو اپنی ڈیجیٹل سرویسز کو بہتر کرنے کے لیے بھی لون کی ضرورت پڑ گئی ہے ایک آئی ایم ایف کسی کے پاس بھی وہ نہیں جاتے وہ سب کو اپنے پاس بلاتے ہیں آپ پریزیڈنٹ وہاں کا دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں مذہبی طور پر سیاسی طور پر اور عوام کو ترقی دینے میں ہر طرح سے وہ ایسی سوچ لے کے آیا ہے کہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں ہماری کنٹری میں تو ہم تو آدھا تب کا ایک کے ساتھ ہے آدھا ایک کے ساتھ ہے اور اسی طرح کر کے ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں ہمیشہ اپنے یوت کو بھی یہی پیغام دیتی ہوں اور پلیٹ فارم سے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں جس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں کوئی مذہبی سیاسی جماعت جس کو بھی آپ مذہبی کی بھی بات کیا ہے تو کیا وہ ہر کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ابھی اگر دیکھیں تو انہوں نے جو لانچ کیا ہے اس کے اندر چرچ بھی ہے گردوارہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے اور وہ سب لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں یہاں تو ہم شیعہ سنی سے ہی نہیں نکل پاتے ایک جگہ ہی نہیں بیٹھ پاتے کہ فلان نے سر پہ دبٹا لیا ہوا ہے فلان نے امامہ پہ نہ ہوا ہے تو کب تک ہم ان چیزوں میں رہیں گے ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو کھولا سوچنا ہوگا پیس کو بیلڈ کرنا ہوگا اور ہر مذہب ہر چیز سے بڑھ کے انسانیت ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستان کا میڈیا خود جو ہے نا اس بات کو ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کی جو حرکتیں ہیں نا وہ کچھ اچھی نہیں ہے ویسے بھی پاکستان کی کوئی دنیا بھر کے اندر عجت تو ہے نہیں لیکن جو حج اور عمرہ کرنے کے لئے جو پاکستانی جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر اور سعودی عرب بھی ان کو ویجا دے دیتا ہے اسی کارن سے ویجا دیتا ہے باقی سعودی عرب بھی ان کو ویجا نہ دے لیکن حج اور عمرہ کے لئے ان کو ویجا دیتا ہے لیکن یہ پاکستانی وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہی پر رہ جاتے ہیں عربی ٹریس میں اور وہاں پر جو ہے نا گینگ کے گینگ پکڑے جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں دو نمبری کام کرتے ہیں اور ایسائی ایک واقعہ ہوا ہے جو ایک بانگلہ دیسی گارڈ تھا اس کے ساتھ میں انہوں نے جوہنا مارفیٹ کی جس میں اس کی موت ہو گئی اور اب سعودی عربیہ کی جو سرکار ہے اس نے ان پانچ پاکستانیوں کو تو سجا دے دی لیکن سعودی عربیہ کی سرکار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرکار کی جو گھٹنائیں ہیں وہ بھوشی میں نہ ہو اس کے لیے اس پرکار کی جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ایسائی ہیں اور ویسے بھی زیادہ در پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ کچھ اسی پرکار کا ہوتا ہے کام دھام تو یہ کرتے نہیں ہیں ان کو جب بلکل پھری کا مل جائے وہی ان کو پسند آتا ہے تو سعودی عربیہ کے اندر بھی یہ بھیق مانگتے ہیں تاکہ وہاں پر محنت نہ کرنی پڑے پھری کا مل جائے تو اب سعودی عربیہ جو ہے نا کیا کرے گا ان سب کو جو ہے نا ان کو ڈھونڈا جائے گا اس پرکار کے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو واپس پاکستان کے اندر بھیجا جائے گا اور بھوشی میں آنے والے سامنے میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب کے جو ویجاز ہیں وہ اور زیادہ تنگ ہوتے ہوئے ہم کو دکھائی دیں گے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد